موسیقی سارا جمانہ ایک طرف ان سیٹو پر چناؤ ایک طرف بھئی نیا ایسا کیا ہے چناؤ تو چناؤ ہے چاہے وہ اتر میں ہو یا دکشن میں چاہے پششم راجستان میں ہو یا پھر پوری راجستان میں لیکن ہم آپ کو راجستان کی پچیس سیٹو میں سے ان سیٹو کے بارے میں بتائیں گے جہاں چناؤ صرف نیتہ یا کارکتہ کا نہیں رہا بلکہ اب جنتہ بھی ان چناؤ کا لطف اٹھا رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں چناؤ ایک طرف ہو چلا ہے بلکہ یہاں کا چناؤ جتنا پہجیتہ اور جتنا مدے اور بیانوں سے لبریج ہے ایسا ماحول کسی اور سیٹ پر نہیں دیکھتا یا الگ الگ پارٹیوں کے امیدواروں سے لے کر جمینی کارکتہ اور جنتہ کا جوز دیکھ کر لگتا ہے کہ کوئی کسی سے کم نہیں راجستان کی پچیس سیٹو میں سب سے ہوت سیٹ بن چکی تین سیٹو کی ہم بات کریں گے اس کڑی میں سب سے پہلا نمبر ہے بارڈ میر جیسر میر کا جہاں اس سیٹ پر جس طرح سے امیدوار اور ان کے سمر تک چناؤ لڑ رہے ہیں ماحول بنا رہے ہیں وہ واقعی دیکھنے لائق ہے پہلے تو یہاں سیاسی پیچ اس طرح سے علجے ہیں کہ چراؤں میں آفسی ہوت چرم پر آگئی ہے دوسرا آفسی پرتیسکوردہ اتنی ہے کہ ریلیوں کے نت نئے طریقے بیانوں کی نئی دھار اور جمین سے آسمان تک پرشار کی دھوم نے سمہ باند رکھا ہے کانگریس اور آر ایل بی کی اور سے یہاں جمینی نیتہ کے روپ میں امیدہ رام بینیوال چناؤی میدان میں ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کی اور سے کینجے کرشی راجی منتری کلا شودری کی دعویداری ہے اور ان دولوں کے بیش نردیلی پرتیاشی کے روپ میں رویندر سنگھ بھارٹی نے ماحول بنا رکھا ہے شوشل میڈیا کے گلیاروں سے لے کر جمینی ریلیوں تک میں سارے نیتاؤں نے اپنا پورا جوڑ لگا رکھا ہے یہ ایسا انوکہ چناؤ بن گیا ہے جس میں موڈی سے لے کر کھلی تک پرچار کے لیے آ چکے ہیں جاتیگت سمیخنوں کے لیاز سے دیکھیں تو سبھی امیدوار اسے چھتیس قوم کا چناؤ کرا دے رہے ہیں لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ جمینی اسطر پر یہ راجپوت اور جار سماج کے بیچ کا یہ چناؤ ہوتا دکھ رہا ہے جس میں چھتیس قومیں امیدواروں کے سمرتھن یا ویرود میں کھڑی ہوئی ہے اس سیڑ کے گونج راشتی ہے فلک پر ہے اباؤں سے جھوچتا لوگ سوہ شیطر یہاں جنسنکیا کا گھینوطور اور سیٹوں کی تلنا میں بہت کم ہے وہاں لوگوں کی راجتی چیتنا دیشبر میں چرچہ کا وشہ بنی رہی ہے اس کے بعد دوسری چرچی سیٹ بن رہی ہے وہ ہے ٹونک سوائی مادوپور کی اس سیٹ پر بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار سکبیر سیم جواناپوریا کے سامنے کانگریس سے ہریش میرہ چناؤی میدان میں ہے یا مدو کی بھرمار ہے چاہے وہ ای آر سی پی ہو ہندو مسلم ہو گرجر مینا اور انیہ جاتیوں کی بات ہو یا پھر ایس ٹی ایس سی کے آرکشن جیسے مدو کی بات راجستان میں اس سیٹ کے چناؤں کو اس روپ میں سمجھئے کہ پردار منتری نریدر موڈی کی راجستان میں آخری چناؤی سبا اسی سیٹ کے لیے ہوئی ہے جواناپوریا اور ہریش مینا کے بیچ بیانوں کی تنکھیوں نے بھی اس سیٹ پر چناؤی ماحول کو اور زیادہ کرما دیا ہے ایک امیدوار سانسط تو دوسرا اسی شیطر سے حالی میں بنا ہے دونوں قد داور نیتاؤں کے بیچ کی جنگ نے ٹونگ سوائی مادوپور کی چناؤں کو روچک بنا دیا ہے دوسری خاص بات یہ ہے کہ سچین پائلٹ کا نرواشن شیطر بھی اسی لوگ سوائی شیطر کے دائرے میں آتا ہے لیہا جاہاں ویدان سبا کے بعد لوگ سوائی شناؤں کے پریپینکش میں پائلٹ کا پرباہو کا لٹمس ٹیسٹ بھی اسی سیٹ پر ہو رہا ہے چلیے اب بات کرتے ہیں تیسری ہارٹ سیٹ کی یہ سیٹ ہے کوٹا کی جہاں لوگ سوائی ادکش اومبرلہ کو کھیڑنے کے لیے کانگریس نے بی جی پی سے ہی نیتا کو توڑ کر ان کے سامنے کھڑا کر دیا وہ نیتا ہے پرہلات گنجل اپنے تیکیت ایورو کے ساتھ ہی پرہلات گنجل بی جی پی کی نیتا اور پوروے مکہمتری وصنگر راجے کے خاصے قریب ہی ہیں ان کا اومبرلہ کے سامنے چناؤ لڑنا پورے دیش میں چرچہ کا ورشہ ہے پرہلات گنجل اور اومبرلہ کی جنگ کے بیچ پورا ہاروتی سنبھاگ اس مقابلے کی گرماہت محسوس کر رہا ہے چناؤں میں دعوت ابراہیم سے لے کر کئی ویوادت مددے سرکھیوں میں آ رہے ہیں گرامین شیطر میں اپنے دم خم کی بدولت پرہلات گنجل نے اومبرلہ جیسے قدہ ورنیتا کے سامنے خم ٹھوک رہا ہے اس سیٹ میں آ رہی ویدانسفہ سیٹوں پر کانگریس کا کامابویش اچھا پردرشن رہا ہے لہٰذا گرجر اور مول کانگریسی ووٹوں کے دم پر یہاں اومبرلہ کو گھیرنے کی رنیتی کا انجام کیا ہوگا یہ چار جون کو پتا چلے گا لیکن یقیناً کوٹا وہ سیٹ ہے جس پر دیش بھر کی نجدیٹ کی ہے پہلے چرن میں مددان بودھ تک نہیں آئے اور اس کا نتیجہ یہ رہا کہ ووٹنگ کا پرتیشت گر گیا لیکن دوسرے چرن میں راجستان میں کئی سیٹوں کے ساتھ باڑ میر جیسل میر ٹونک سوائی مادوپور اور کوٹا جیسی سیٹوں پر امیدواروں کی پرتیش پردہ اتنی ہے کہ یہاں بم پر ووٹنگ کی آثار بن رہے ہیں موسیقی